پاکستان میں تائنات امریکی صفید ڈانل بلوم اور نگرہ وزرعالہ بلوچستان علی مردان خان ڈومکی نے بلوچستان میں امریکی صفید کی جانب سے فنڈز بھرائے بحالی تاریخی اور ثقافتی ورسہ اے ایف سی پی کے پہلے منصوبے کا آغاز کر دیا ہے اور اس تاریخی اقدام کے تحت تین لاکھ بیس ہزار ڈالر سے زائد رقم مختص کی گئی ہے جو کہ مہرگرد تہذیب کے نیتولیتک دور کے آثار اور دیگر تاریخی نوادرات کی حفاظت کے علاوہ کوئٹا میں قائم مہرگرد میوزیم اف بلوچستان کی انتظام کاری کو مزید بہتر بنانے کی نہیں استعمال کی جائے گی اس موقع پر امریکی صفید ڈانل بلوم نے اپنے خیالات کا اظہار کر دوئے کہا یہ کوشش اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ امریکہ بلوچستان کے ثقافتی ورسے کو اہمیت دیتا ہے اور اس تاریخی اہمیت کو اجا کر کرنا ہمارے عظم کا ثبوت ہے امریکی حکومت کی جانب سے پاکستان بھر میں ثقافتی ورسے سے متعنے تیتس منصوبوں کی نہیں اسی لاکھ ڈالر سے زائد فنڈز خرچ کیے گئے ہیں مسکورہ منصوبوں میں صوبہ سن کے ورندیو مندر فیریر ہال اور یونیسکو ورل ہیریٹیج کے مقام مکلی کے تاریخی قبرستان میں واقع سلطان ابراہیم اور امیر سلطان محمد کے مگوروں کی بہادی شامل ہے منصوبی کی افتادہی تقریب میں کراچی میں مقرر امریکی کانسل جنرل کا اینریٹ ٹریبل بلوچستان حکومت کے محکمہ ثقافت کے آرہ حکام سیس کے شریک بانی ڈاکٹر کلیب اللہ لاشاری اور ڈاکٹر آسمہ ابراہیم نے شرکت کی جبکہ تقریب میں مہرگرد کی تاریخی اور مہرگرد میوزیم آف بلوچستان پر روشنی ڈالی گئی ڈالی گئی